ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے فائنل کے بعد آئی سی سی نے رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں بھارت کی ٹاپ پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے اور بھارت کو دوسری بار عالمی چیمپین بنوانے والے جسپریت بمرا اور وراد کولی کی بڑی ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بولرز کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا جن کی کارکردگی انتہائی زیادہ خراب تھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں اب پاکستان کا کوئی بھی بولر دنیا کے ٹاپ ففٹین بولرز میں چھامل نہیں ہے تمام اس فیرس سے خارج ہو چکی ہیں شاہین افردی کو بھی تنزلی کا سامنا کرنا پڑا خارج سوف کو بھی تنزلی کا سامنا کرنا پڑا البتہ نسیم شاہ کو ایک درجہ ترقی ملی ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹیمو کی رینکنگ سے انی پوزیشن کو انتہائی زیادہ مضبوط کر دیا ہے جو کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے چیمپئن کی حصے سے چیمپئن کے ٹیگ کے ساتھ عالمی رینکنگ بلٹ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے جس کے بعد دو سو اٹسٹ ریٹنگ پوائنٹ ہیں جو کہ دوسرے نمبر پر موجود اسٹلوی ٹیم سے بارہ پوائنٹس آگے ہیں یعنی ان کی ٹاپ پوزیشن انتہائی مضبوط ہے فیلال نہیں لگتا کہ کوئی ٹیم ان سے ٹاپ پوزیشن کھین سکتی ہے اس کے بعد انگلین کی ٹیم تیسرے نمبر پر ہے دو سو ترپن ریٹنگ پوائنٹ ہیں جبکہ صرف ایک پوائنٹ کے مارجن سے رسکنڈیز کی ٹیم چوتھے نمبر پر موجود ہے اس کے بعد سعود افریقہ دو سو اکاون ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پانچویں نیوزرین کی ٹیم دو سو سینٹالیس ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ چھٹے کیونکہ نیچے جو موجود سرلنگن ٹیم ہے اس سے پاکستان کے گیارہ پوائنٹ زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی ٹیم نوے اور افغانستان کی ٹیم دسویں نمبر پر موجود ہے بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان صرف دو ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ افغانستان کی ٹیم جلد ٹیک آور بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بیٹسمنوں کی بات کریں تو ٹاپ ٹین پوزیشن پر اس سے سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ ایڈن مرکرم کی دو درجہ تنزلی ہے جو کہ اب دسویں نمبر پر چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے برینڈن کنگ اور جونسن چارلیس کو بیٹھے بیٹھے ایک درجہ ترقی ملی ہے اس کے علاوہ ٹاپ ٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں ٹریویس ہیڈ بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں اس کے علاوہ روحیت شرما جو کہ فائنل میج میں ناکام رہے لیکن اس کے باوجود ان کو دو درجہ ترقی ملی ہے چھتیسویں نمبر پر آ چکے ہیں اور فائنل میج میں چھہتہ رنس کی شاندار ایننکس کلنے والے ورات کولی کو سات درجہ ترقی ملی ہے اور اپنے کیریئر کا آغاز چالیسویں بہترین بیٹسمن کے طور پر کرنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ پاکستان کے فخر زمان کی ففٹی جو تھرڈ پوزیشن ہے وہ تو برقرار ہے جبکہ ہنریچ کلاسن جنہوں نے شاندار بیٹنگ کی تھی فائنل میج میں انہیں تیرہ درجہ ترقی ملی ہے اور اب وہ ففٹی تھرڈ پوزیشن پر فخر زمان کی آئین برابر آ کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر بولنگ چارٹ کی بات کریں تو ساؤت افریقہ کے فاس بولر انریچ نورکیا کو سات درجہ ترقی ملی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر آنے میں کامیاب ہیں پہلے نمبر پر عادل رشید ہیں جس کے بعد انریچ نورکیا دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں ونیدو اسرانگا تیسے نمبر پر ہیں راشد خان چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں دو درجہ تنزلی ہوئی ہے ان کی جوش ہیزل وڈ پانچویں نمبر پر چلے گئے ہیں اکیل حسین چھٹے نمبر پر جبکہ اکشر پٹیل ایک درجہ ترقی پاتے ہوئے ساتویں نمبر پر آ گئے ہیں ایڈم زمپا کو دو درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا آٹھویں نمبر پر چلے گئے ہیں کلدیف یادیف تین درجہ ترقی پاتے ہوئے ان کے برابر آٹھویں نمبر پر آ چکے ہیں جبکہ فضل حق فاروقی کو تین درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ دسویں نمبر پر ابھی بھی موجود ہیں ٹاپ ٹین میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں اس کے علاوہ جسپرید بمراہ کو بارہ درجہ ترقی ملی ہے جس نے فائنل میچ میں دمہ دار بولنگ کرا کر اپنی ٹیم کو ایک ایسا میچ جتوایا تھا جس میں ان کے ٹیم لگ بگ میچ سے باہر ہو چکی تھی اب وہ بارویں نمبر پر آ گئے ہیں اس کے علاوہ عرشدیب سنگھ کو چار درجہ ترقی ملی ہے جو کہ تیروے نمبر پر آ گئے ہیں پاکستان کے فارس بولر شاہین شاہ فریدی کو دو درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا جس کے وجہ سے وہ ٹاپ ففٹین بولرز کی فیرہ سے خارج ہو کر ستروے نمبر پر چلے گئے ہیں البتہ ہارس روف کی اٹھائیسویں پوزیشن برقرار ہے اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو نسیم شاہ جو کے نیچے ہیں ان کو ایک درجہ ترقی ضرور ملی ہے لیکن اوورال پاکستان کے بولرز کے لیے اور پاکستان کے بیٹرز کے لیے تازہ رینکنگ میں کوئی بھی اچھی ڈیوز نہیں ہے